یہ بنیادی طور پر جو 20 کانسیچونسیز ہیں یہ ان ایم پی ایز کی ہیں جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز شریف کے حق میں ووٹ دیا اگرچہ وہ مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں رکھتے تھے تحریکہ انصاف کے تھے چونکہ انہوں نے فلور کراسنگ کی تو اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے انہیں دی سیٹ کر دیا تو یہ ان 20 ایم پی ایز کی سیٹوں پر زمنی الیکشن ہو رہا ہے پانچ مخصوص نشستیں تھیں جن میں تین خواتین اور دو اقلیتی ایم پی ایز تھے وہ ایک الگ کوٹے کے تحت منتخب کیے جائیں گے جبکہ ان 20 نشستوں پر عام انتخاب کی صورت میں ایک بائی الیکشن ہوتا دو طرح کی کانسیچونسیز ہیں ایک ہے شہروں کی کانسیچونسیز وہاں پر مقابلے کی صورتحالی اکثر مختلف ہوتی ہے جو دیہاتی کانسیچونسیز ہیں وہاں پر الیکٹیبلز کا رول زیادہ ہوتا ہے لاہور سے چار ایسے ہلکے ہیں جہاں سے ایم پی ایز دی سیٹ ہوئے ہیں اور اب وہاں پر پی ٹی آئی اور مسلمی گنون کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے یہ چار وہ ہلکے ہیں جو شہری ہلکے ہیں اس میں جہور ٹاؤن کے کچھ ہیریاز ہیں وفاقی کالونی ہے اسی طرح باقی شہر کے جو مین حصے ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں باپڈا ٹاؤن ہے اور اسی طرح فیروز پروڈ سے منسلک کچھ علاقے ہیں کینٹ والٹن ہے تو شہری کانسیچونسیز یکثر مختلف ہوتی ہیں دیہاتی اور جو دوسرے بیک گراؤن کی کانسیچونسیز ہیں وہ یکثر مختلف ہوتی ہیں شہر میں پارٹی کی بنیاد پر ووٹ کو ترجیح دی جاتی ہے پارٹی یہاں پر نظریاتی امیدواروں کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلمی قنون اور تحریک انصاف دونوں کے پاس یہ مارجن ہے کہ وہ یہاں پہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے اس سے نکل کے اپنے ورکرز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور لاہور میں دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہاں سے نسبتاً جو نظریاتی کارپنان ہیں انہیں ٹکٹ دی ہے تاکہ یہاں سے پیورلی ایک نظریاتی بنیاد پہ لڑائی لڑی جائے جی اس میں میرا ایک بڑا مختلف نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بائی الیکشنز میں قومی سیاست کا انصر بھی شامل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس الیکشن میں امیدواروں کی محنت اور کوشش اور دھڑے بندیوں کے پالٹیکس یہ تین چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اگر کوئی امیدوار اپنی لوکل گروپنگ کو دھڑے بندیوں کو برادری کی سیاست کو مضبوط کر لے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نیشنل پالٹیکس کے اگینسٹ وہ ریزلٹ لے لیتا ہے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن میں بائی الیکشنز میں وہ نتیجے نہیں آئے جو توقع کیا جا رہے تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ قومی سیاست کا سو فیصد اثر ہوگا بائی الیکشنز پر میرے خیال میں ایسا نہیں ہے لوکل پالٹیکس بہت میٹر کرتی ہے امیدوار کتنی محنت کر رہے ہیں وہ الیکشن ڈیو پہ کتنے ووٹرز کو نکال سکتے ہیں یہ چیزیں اس جن زیادہ میٹر کریں گے ابھی تک کی صورتحال میں بیس ہلکوں میں سے تقریباً گیارہ سے تیرہ ہلکے مسلمی لگنون کی فیور میں نظر آ رہے ہیں جبکہ چھے سے نو ہلکے تقریباً وہ پی ٹی آئی کی طرف جا سکتے ہیں سو یہ ہر کونسچونسی کو دیکھ کے مثال کے طور پر ڈی جی خان وہاں پہ خوصہ سردار ان کا مقابلہ ہوگا مزفرگڑ میں جتوئی فیملی ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اسی طرح بھکھر کے اندر ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ان میں سے دس کونسچونسیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ جیتے تھے وہ مسلمی قنون اور تحریک انصاف دونوں کے امیدواروں کو شکست دے کے آئے تھے تو اس لئے ان کونسچونسیز میں منظر نامہ یکسر مختلف ہے یہاں پہ پارٹی ووٹس بھی ہیں انفرادی ووٹس بھی ہیں اس لئے یہ مقابلے دلچسپ ہوں گے مثال کے طور پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھکر کی مثال اگر ہم لیں تو وہاں پہ جو نیوانی فیملی ہے وہ انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اب اگر وہ مسلمی قنون کی طرف سے لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمی لیگ نون سے جو لڑنے والے تھے وہ اب پی ٹی آئی میں آ جائیں گے اور یہ ہی ہوا ہے وہاں پہ کہ جس شخص نے مسلمی لیگ نون کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اب وہ شخص پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑا ہے سو یہ کونسچونسیز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر ایک امیدوار دوسری پارٹی میں چلا گیا ہے تو دوسرے امیدوار کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے اسی طرح ہم نے خانے لودھرہ میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہاں کی کونسچونسی میں جب زوار وڑائچ پی ٹی آئی سے نکل کے نون میں چلے گئے تو ان کی جو مخالف امیدوار تھے امریک بالشاہ اور اکبالشاہ ان کو مسلمی لیگ نون سے نکل کے پی ٹی آئی میں آنا پڑا کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی سو کینیڈیٹ وہیں ہیں لیکن دونوں کی جماعتیں بدل گئی 2018 کے الیکشنز میں بھی لاہور میں تمام تر کوشش کے باوجود تحریک انصاف کی کارگردگی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی اور اب چونکہ اس زمانے میں یا اس وقت میں جو لوگ جیتے وہ بھی پی ایم ایل این میں آ چکے ہیں سو اس لیے تحریک انصاف کو لاہور میں ایک ٹف ٹائم ملنے والا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی جیتنے والے امیدوار اور مسلم لیگ نون جو لاہور میں اس وقت حکمران جماعت ہے وہ دونوں ایک کیمپ میں آ گئے ہیں تو پی ٹی آئی کو زیرو سے اپنی جدو جہود کو شروع کرنا پڑے گا اور یہ کانسیچونسیز ان کے لیے خاصا ٹف ٹائم دیں گے انہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اگر سخت محنت کرے گی تو لاہور سے وہ کوئی اچھا ریزلٹ نکال لے گی ادر وائز یہ ایک ون میں پائٹ ہو سکتی ہے دیکھئے الیکشن کمیشن کی بات یا اسے اگر ہم ڈسکس نہ کریں تو اس سے علاوہ طریقے کار کیا ہوتا ہے دھاندلی کا وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں دھاندلی کا یا پری پول ریگنگ میں انفلونس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ پولنگ سٹیشنز کو چینج کیا جاتا ہے ووٹر لسٹیں آگے پیچھے کی جاتی ہیں جو لوکل انفرینشلز ہوتے ہیں یونین کانسل چیئرمین نازم ان سے بات کر کے ان کے دھڑی بندیوں کو تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ الیکشن سے پہلے کے وہ کام ہیں کہ جو جماعت یہ کر لے یا وہ اس میں اثر و رسوق دکھا لے تو وہ بہتر نتیجہ لے کے آ سکتی ہے یہ دوہزار پندرہ کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کا مسلم جنگ نون پہ الزام تھا اسی طرح 2018 کے بائی الیکشن اندر مسلم جنگ نون کا پی ٹی آئی پہ یہ الزام تھا تو بہرحال گورنمنٹ میں ہونے والی جماعت کو ایک ایج ضرور حاصل ہوتا ہے کیونکہ مقامی انتظامیہ ان کے زیرے اثر ہوتی ہے اس لیے اپوزیشن سے جو بھی بائی الیکشن میں جا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے دو مشکلات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کے اگینسٹ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسری پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو یہ بات اس حد تک درست ہے کہ مقامی انتظامیہ چونکہ حکمران جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے اس سے ہم جنرل الیکشن کا لٹمس ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایک پلس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کا موڈ کیا ہے اور لیکن یہ کہنا کہ جو نتیجہ اس زمنی الیکشن کا ہوگا وہ سو فیصد ہم آگے اپلائی کریں ایسا درست نہیں ہے کیونکہ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جن سے تاریخ بدل جاتی ہے جن سے سیاسی حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں سو یہ ایک ٹیسٹ ضرور ہے نئی گورنمنٹ کے لیے بھی اور تحریک انصاف جو اسٹیم اپوزیشن کر رہی ہے اس کے لیے بھی کہ وہ کیسے پروفارم کرتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ جو ریزلٹ یہ ہوگا اسی کی بنیاد پر نئے الیکشن کا ریزلٹ آئے گا مشکل کہنا ہے اس ٹائم تو ان کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کے پاس اکثریت نہیں ہے تو اس لیے جب اکثریت نہ ہو تو جو چھوٹی پلٹیکل پارٹیز ہیں جن کے پاس کم سیٹس ہوتی ہیں وہ خود بخود فیصلہ کن حیثیت میں آ جاتی ہیں تو اس وقت مسلمی قاتف کی حیثیت یہی ہے کہ چونکہ دو بڑی جماعتوں کے پاس اکثریت نہیں ہے تو اس لیے دونوں جماعتوں کو کسی نہ کسی چھوٹے گروپ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح وہ میں اس میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا منظور وٹو آپ نام جانتے ہیں پنجاب کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے نائنٹیز میں صرف اٹھارہ ایم پی ایس کے ساتھ وزریعہ لاشپ لے لی تھی کیوں؟ کیونکہ دونوں جماعتوں کے پاس اکثریت نہیں تھی ان کا ایک چھوٹا گروپ تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ میں جس طرف جاؤں گا گورنمنٹ اس طرف بنے گی سو جو چھوٹے گروپ ہیں ان کی اہمیت تب ہوتی ہے جب کسی بڑی پلیٹیکل پارٹی کے پاس اکثریت نہ ہو تو اس وقت مسلمی کاف کی اہمیت پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے اور مسلمی غنون کے لیے بھی ہے لیکن جرنل الیکشنز میں ان کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ان کے پاس چار نیچنل اسمبلی کی سیٹس ہیں جو کونسچوانسی سے ہیں اور دس ایمپی ایز کی ہیں ان میں سے کچھ مخصوص ہیں اور کچھ جنرل ہیں سو یہ ان کا گراف اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک رہتے ہیں تو شاید ان کا گراف تھوڑا سا بڑھے ادروائز یہ اپنی اسی پوزیشن پر رہیں گے الیکٹیبلز انتخابی گھوڑے یا سیاسی خاندان یہ وہ نام ہیں جو ہم الیکشن میں ہلکا جات میں سنتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ وہ سیاسی خاندان ہیں جو ایک نسل سے دو سے تین نسلوں سے یہاں تک کہ چار نسلوں سے سیاست سے منسلک ہوتے ہیں ان کا قبیلہ یا برادری ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ان کے پاس ایک اچھی حمایت ہوتی ہے انہوں نے کئی سالوں میں مختلف ترقیاتی کام کروائے ہوتے ہیں جس کے ویسے ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے دیہاتی علاقوں میں جہاں پر تھانا کچھئری کا کلچر ہے وہاں پر یہ اپنے دھڑی کی سپورٹ کرتے ہیں ان کے تھانا کچھئری کے مسائل حل کرواتے ہیں اس طرح یہ ایک کومبینیشن بنتا ہے جس کے بعد کوئی بھی شخص اس اہلیت میں آ جاتا ہے کہ وہ تیس چالیس یا پچاس ہزار ووٹ رکھتا ہے اس بنیاد پر پھر سیاسی جماعتوں کی یہ مجبوری بن جاتی ہے خصوصاً دہی علاقوں میں جہاں پر انہیں ایک اہم امیدوار کی ضرورت ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ بجائے ہم وہاں پر تنظیم سازی کریں میمبرشپ مہم چلائیں اپنی پارٹی بنائیں یہ ایک مشکل اور حل طلب کام ہے تو وہ آسان راستہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ ایک الیکٹیبل کو پک کر لیتے ہیں اور اپنا نام اپنی پارٹی کا نام اس سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جو محنت ہم نے کرنی ہے وہ ہمیں نہ کرنی پڑے اور ہمیں ایک مضبوط انتخابی امیدوار مل جائے جی لاہور کے علاوہ جتنے بھی حلکے ہیں وہاں پر الیکٹیبلز کی اہمیت ہے اور وہاں پر ہمیں یہی چہرے نظر آئیں گے جو دو نسلوں سے تین نسلوں سے سیاست میں ہیں یہ وہی حلکے ہیں جنہوں نے گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی سے مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑا ہوگا اس دفعہ یہ جماعت تبدیل کر کے ایک اور ٹکٹ پر سامنے ہیں سو لاہور اور فیصلہ باد کے جو شہری حلکے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام کانسیچونسیز کے اندر الیکٹیبلز کی پالٹکس سیاسی خاندانوں کی سیاست ابھی بھی موجود ہے اور تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں نے الیکٹیبلز کا ہی سہارا لیا ہے اور انہی کو ہی ٹکٹیں دی ہیں عمران خان صاحب کی تحریک کا ان زمنی انتخابات پر ضرور اثر ہوگا لیکن یہ کہنا کہ اس تحریک کی بنیاد پر عمران خان ان حلکوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ کہنا مشکل ہے اس کے ساتھ دیگر کئی عوامل ہیں جو شامل ہوں گے تو یہ جیت ممکن ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا الیکٹیبلز ہیں وہاں پہ امیدوار کی سپورٹ کتنی ہے اس کی سٹرنٹھ کتنی ہے اس کی گروپنگ کی کیا سیچویشن ہے تو یہ ساری فیکٹرز ملا کے تب ہی تحریک انصاف جیت سکتی ہے یہ کہنا کہ صرف اور صرف عوامی تحریک یا عوامی بیانیاں یا امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور کے نارے پہ اگر بائیل ایکشنز جیتے جا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ مشکل ہے الیکشن کمیشن اور حکومت وقت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ پرومن الیکشن کروائے اور زمنی الیکشن چونکہ ایک حلقے میں ہو تو سنسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اب چونکہ بیس حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس لیے کہیں نہ کہیں کوئی پولٹیکل مارک اٹھائی گروپنگ کے جھگڑے دیکھنے میں آ سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ الیکشن خونی ہوگا یا اس میں بہت زیادہ تصادم دیکھنے میں آئے گا یہ الیکشنز پورمن طریقے سے ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک حلقوں کے اندر کوئی ایسی سیچویشن نہیں بنی جس میں ہم نے کوئی مارک اٹھائی تصادم حلاکتیں دیکھی ہو تو اس لیے لگ یہی رہا ہے کہ یہ الیکشنز با آسانی اور پورمن طریقے سے ہو جائیں گے